چھے بیوٹیفل حدیث اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا کسی کا راست تلاش مت کرو اگر معلوم ہو جائے تو پھیلاو نہیں کوئی بھی مصیبت پڑھنے پر موت کی تمنہ نہ کرو انسان کا سب سے بڑا دشمن ان کے برے دوست ہیں کسی کو خوش کرنیاں نیکی ہے اللہ اس شخص کو آباد کرتا ہے جو حدیث ان کے دوسروں تک پہنچائے اگر یہ دعا آگے فورڈ نہ کرو تو واپس مجھے سینڈ کر دینا پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنتی ہے جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے بھی میری اس حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا قیامت کی دن اس کے لئے میرے شفائے واجب ہوگی برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے خصے سے بچو کیونکہ وہی پاگلپن سے شروع ہوتا ہے اور پچتابے پہ ختم ہوتا ہے تنہائی میں اپنی سوچ پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں کیا کرو کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں انسان اگر ساٹھ سال جیتا ہے تو اکتیس کروڑ ترپن لاک چھ ہزار منٹ جیتا ہے اور ان میں سے اللہ صرف نماز کے لیے پانچ لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو منٹ یعنی کہ ساٹھ سال میں سے صرف ایک سال ایک مہینہ مانگتا ہے اور ہم دے بھی نہیں سکتے تاجب کی بات ہے نماز کو مس نہ کرو جب بھی اپنوں کے ہاتھ بیٹھو جب بھی اپنوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں جب بھی اپنے کام پر جاؤ تو الحمدللہ کہو کیونکہ بہت سے لوگ پیروزکار ہیں الحمدللہ کہو جب تم تندرست ہو کیونکہ بیمار کسی بھی قیمت پر صحت خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں الحمدللہ کہو کہ تم زندہ ہو کیونکہ مرے ہوئے لوگوں سے پوچھو زندگی کی قیمت دوستوں کی خوشی کے لیے تو بہت سے میسج کیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی شکر کے یہ میسج کتنے لوگ فورڈ کرتے ہیں